بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں تو بارہ روپے گین کر چکا ہے دولر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا دولر جو ہے وہ دو سو چالیس کے پاس آ گیا تھا وہ جو ڈالر ہے وہ دو سو اٹھائیس کے پاس آ گیا ہے کیا معاملات ہیں تو یہ تھوڑے بہت چیزیں ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو اقدام اٹھایا ہے سٹیڈ بینک نے اس کے تھوڑے بہت علامت نظر آ رہے ہیں سٹیڈ بینک نے جو ہے وہ ایکسچنس کمپنی اور بینک جو ہے فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ان کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا ان میں جو ہے تھوڑی بہت سکتی کرنا شروع کر دی ہے تو ان چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اور ایڈ آن فیکٹر دیکھیں جو جس نے ڈالر کو جو ہے وہ نیچے آنے پہ یعنی مجبور کیا اس میں ہم دیکھیں تو ریسیشن ہے پوری دنیا میں ہم معاملات دیکھیں تو ریسیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں جو ڈیمانڈ ہے اس حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے آہ لاشٹ ویک ہم نے دیکھا جو بہران پیدا ہو گیا تھا جو ڈالر جس حساب سے ریٹ بڑھ رہے تھے اور جس حساب سے ایلسیا مہنگی کھل رہی تھی اور جو ڈالر ہے وہ نایاب ہو گیا تھا تو اس وجہ سے جتنے آرڈرز تھے جتنے پروڈکشن کے آرڈرز تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے ہم نے آٹوموبیل سیکٹر میں تو بھرائے راز دیکھا کہ انڈس موٹر کمپنی اور پاک سزوکی کمپنی جیسے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی اپنی پروڈکشن بند کر دی انہوں نے جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے معاملات کو روگ دیا تو ان چیزوں کے پیشہ نظر ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئے ڈیمانڈ سائٹ پر جو ہے معاملات ختم ہو گئے سویہ سے ڈالر جو وہ نیچے آنا شروع گیا یہ جو ریسیشن کے معاملات ہم دیکھیں تو کروڈ آئل ہے ویٹ ہے سویا بین ہے چیزوں پہ بھی یہ معاملات نظر آ رہے ہیں کروڈ آئل بھی جو ہے برینٹ جو بینچ مارک کروڈ آئل ہے اس کو دیکھیں تو وہ بھی سو ڈالر سے نیچے آتا ہوا لگ رہا ہے تو اس کے بھی یہی معاملات چل رہے ہیں کہ جو بھی ریسیشن ہے اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہے اس کے علاوہ ایک اور ایڈ آن فیکٹر ہم دیکھیں جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا میں جو کشیدہ معاملات ہیں ماحول کشیدہ ہے ہم ریسیہ یوکرین کے معاملات دیکھ لیں اس کے علاوہ ہم جو ہے تائیوان اور چائنہ کے معاملات دیکھ لیں تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں چیزوں کے ابھی پیش نظر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ اس حساب سے با حال نہیں ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ اس حساب سے سلو ہیں ریسیشن میں سارا معاملہ گیا ہے اس وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے جو ایکسٹر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو نارمل حالات میں جو معاملات ہوتے ہیں اس حساب سے نہیں ہیں ان چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک روپی جو ہے وہ دوبارہ اپنی قدر برارہ ہے اور دوبارہ جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھنا ہے کہ پاک روپی کہاں تک نیچے آتا ہے اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ پاک روپی کے ڈیمانڈ دوبارہ بڑھ جائے ہم نے جو پچھلے مہینے دیکھا جون کے مہینے اور جولائے کے مہینے میں کمپیریشن بھی دیکھا تو تقریباً 7.5 بلین کی ہم نے امپورٹ جون کے مہینے میں کی تھی اور وہ امپورٹ کم ہو کے 5 بلین کی رہ گی تھی تو اب جو ہے آگست کے مہینے میں بھی ہم دیکھیں گے تو تھوڑی بہت ہماری جو امپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی جو بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے جو اوورال گلوبل سینیریو جو بنتا ہوا لگ رہا ہے وہ ہے ریسیشن ناظرین اس کے علاوہ جو آج ہم بات کریں گے آئل ان گیس ایکسلوریشن کمپنی کے حوالے سے آئل ان گیس ایکسلوریشن کمپنی کے جو ریزلٹ ابھی متوقع ہیں جو اناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے سرے فیرس اگر ہم دیکھیں تو ہماری پیٹرولیم کا جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس ہونے جا رہا ہے اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے جو ریسرچ رپورٹ ہے اس حساب سے جو اینڈنگ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری پیٹرولیم کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری پیٹرولیم کا جو کرنٹ ٹریڈ چل رہا ہے وہ سترہ سو تین روپے چل رہا ہے اور اس کا جو ملٹیپل ہے جس ملٹیپل پر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے بھی کرنٹلی وہ چھ آشاریہ انتالیس کا ہے ایکسپیکٹڈ پی ریشو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ چھ آشاریہ اکس کا ہے تو تقریبا جو کرنٹ پی ریشو کے تقریبا آس پاس ہی ہے ڈیویڈنڈ ایلڈ اگر اس کی ہم دیکھیں تو ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ کی ہے اس کی جو نو مینی کی اینڈنگ ہم دیکھیں تو دو سو پانچ روپے چوراسی پیسے کی ہے اور جو ایکسپیکٹڈ کوارٹر کی ریزلٹ ہے جو مختلف بروکریج ہاؤز سجیسٹ کر رہے ہیں اس حساب سے کل جو اس کی اینڈنگ آئے گی کوارٹر کی 43.5 کی ایکسپیکٹڈ ہے متوقع ہے ٹیکنیکل لیول پہ اگر اس کے معاملات دیکھیں تو اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اپر ڈائریکشن پر ہے پیوٹ پوائنٹ جو اس کا بن رہا ہے جو اس کی بیلی اگر ہم بولیں تو وہ ہے سترہ سو بیس روپے جو اس کا پہلا سپورٹ ہے وہ سولہ سو ستتر روپے پر ہے سیکنڈ جو سپورٹ ہے دوسرا سپورٹ سولہ سو تریپن روپے پر ہے ریزسنس جاتے اس میں سپلائے آ سکتی ہے وہ سترہ سو پچپن روپے پر ہے سیکنڈ ریزسنس اگر اس کو عبور کر گیا تو سترہ سو بیاسی روپے پر ہے اس کا جو بھی ٹوٹل آر ایس آئی چل رہا ہے وہ اٹالیس روپے کا چل رہا ہے تو یہ ایک اچھا فیور دے سکتا ہے اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں جس سے آپ سے سپر ٹیکس لگے گا جو بھی سپر ٹیکس کے معاملات ہوں گے ون ٹائم ایک جو ہے ایڈیسل ٹیکس لگایا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے جو آئی ای ایم ایف کا تقاضہ تھا آئی ایم ایف جس سے آپ سے ریونیو جنریٹ کرنا تھا تو وہ معاملات دیکھیں تو اگر اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں آتا تو یہ ایک اچھی ریلی بنا سکتا ہے سیکنڈ گمنی ہم دیکھیں تو او جی ڈی سی ایل ہے او جی ڈی سی ایل کا جو کرنٹ ریٹ ہے وہ اکیاسی اشاریا پچاس کا ہے جو پی ریشو ملٹیپل چلڑا ہے 2.55 کا ہے ایکسپیکٹڈ پی ریشو جو ہے وہ 2.35 کا ہے دیکھا جائے تو کافی زیادہ ڈسکاونٹ ریٹ ہے کے ایسی رنڈرینڈ انڈیکس کے جو ملٹیپل ہے اس سے جو ڈیوڈنڈ ایلڈ ہے وہ اس کی 8.47% ہے نو مینی کی جو اینڈنگ ہے وہ 26.05 ہے 26.05 کی ہے ایکسپیکٹڈ جو اینڈنگ ہے جو بروکریج ہاؤزز جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اندازے لگا رہے ہیں وہ 5.6 کی جو اینڈنگ ایکسپیکٹڈ ہے متوقع ہے جو اس کا ٹیکنیکل لیول پر اگر ہم معاملات دیکھیں تو ڈیریکشن اس کا اپورڈ ہے اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ 80.81 کا ہے اس کا جو پہلا سپورٹ ہے وہ 77.77 کا ہے سیکنڈ سپورٹ 75 روپیز کا ہے اس کا جو ریزیسٹنس ہے زیادہ سپلائے آ سکتی ہے وہ 83.85 کا ہے سیکنڈ ریزیسٹنس 85.78 کا ہے اس کا جو کرنٹ ریسی چل رہا ہے وہ 54.8 کا ہے میک ڈی ڈیلی اور ویکلی دونوں بائی کول جنریٹ کر رہا ہے تیسے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آئل فیلڈ ہے اس کا جو کرنٹ ریڈ چل رہا ہے وہ 403.40 کا ہے جو ملٹیپل ہے اس کا 5.38 کا ہے ایکسپیکٹڈ جو ملٹیپل ہے وہ 4.91 کا ہے ڈیوڈنڈ ایلڈ اس کی کافی اچھی ہے کافی تگریہ اگر دیکھا جائے دیگر آئل ان گیس ایکسپورٹشن کمڈی کے مقابلے تو 12.49 کا ہے اس کے جو نو مینے کی اینڈنگ ہے وہ 61.64 کی ہے جو کورٹر کی ایکسپیکٹڈ اینڈنگ جو آ رہی ہے متوقع ہے وہ 14.77 کا ہے جو ٹیکنیکل لیول پرگرس کے معاملات دیکھیں تو ڈیریکشن اس کا اپورڈ ہے پیوٹ پوائنٹ اس کا دیکھیں تو 388.93 کا ہے پہلا سپورٹ 371 روپے پر ہے دوسرا سپورٹ 360 روپے پر ہے ریزیسنز جیسے سپلائے آ سکتی ہے پہلا ریزیسنز 406 روپے کا ہے دوسرا ریزیسنز جیسے سپلائے گی وہ 417 روپے کا ہے اس کا جو رسائی چلڑا ہے وہ 60.26 کا ہے میک ڈی جو ڈیلی اور ویکلی دونوں بائی کال جنریٹ کر رہا ہے لاشٹ پہ اگر ہم دیکھیں چوتھے نمبر پہ تو پی پی ایل ہے پی پی ایل کا جو کرنٹ ریٹ چلڑا ہے وہ 69.26 کا ہے جو ملٹیپل ہے یہ بھی کافی زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہے جو بینچ مارک ہمارا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کا ملٹیپل ہے اس سے کافی زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہے 2.83 کا ہے جو ایکسپیکٹڈ ارننگ ہے جو متوق کا ارننگ ہے وہ 4.30 کی ہے کوارٹر کی ٹیکنیکل لیول پہ اگر اس کے معاملات دیکھیں تو اس کا جو ڈیریکشن ہے وہ اپورڈ ڈیریکشن ہے جو اس کا پیوٹ پوائٹن بن رہا ہے وہ 68.82 پر ہے پہلا سپورٹ 65.77 پر ہے دوسرا سپورٹ 63.85 پر ہے ریزیسنس جانسے پہلے ہی سپلائے گی وہ 72.16 روپے پر ہے سیکنڈ ریزیسنس 73.92 پر ہے رسائی جو اس کی چل رہی ہے وہ 52.96 کی ہے میک ڈی ڈیلی اور ویکلی دونوں بائنگ کال دے رہا ہے تو جو سپر ٹیکس کے معاملات ہمیں دیکھنے ہیں کہ سپر ٹیکس میں کتنا ٹیکس لگتا ہے کتنا ٹیکس ایڈ آن ہوتا ہے یہ ون ٹائم جو ہے وہ ٹیکس ہوگا جسے آپ سے کمپنیز کی ارننگ آ رہی ہے جسے آپ سے یہ جو پڑا سیکٹر ہے وہ اپنا آپ کو مینٹین کر رہا ہے اور جسے آپ سے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں نیچے آ رہی ہیں اب وہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی کی بھی چیزیں دیکھنی ہیں وہ اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے تو لانگر رن پہ یہ سارے سکرپٹس جو ہیں وہ اچھے ہیں ان میں جو اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ لکریٹیو ہیں ان میں ریٹن آپ کو اچھا ملے گا year on year basis پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی اچھا ریٹن ملے گا once again market میں جو ہے کوشش کریں speculation نہ کریں کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے investment پہ focus کریں investment driven آپ کا جو معاملات ہوں گے وہ زیادہ better ہوں گے زیادہ lucrative ہوں گے تھوڑے پیسے لگائیں لیکن اچھے پیسے لگائیں اور long term vision کے ساتھ پیسے لگائیں کوشش اس طرح سے کریں ان script میں پیسے لگائیں ان sector میں پیسے لگائیں جن کے dividend deal جن کے fundamental site میں معاملات کافی زیادہ اچھے ہیں تگ رہے ہیں اور جن کا past کا record بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو انڈین میڈیا جو ہے جو ہمارا پروسی ملک ہے انڈیا وہ پاکستان کے against propaganda میں جو ہے وہ ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ پاکستانی جو معاملات ہیں اس میں نظر نظر رکھیں اور جو ہے وہ ایک نیا propaganda لے کر ہے انڈین میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے جو اکبارات ہیں اس کی زینت بھی بنا ہے کل اور اس میں ہم دیکھیں تو ابی جیت مجمندر یہ جو ہیں وہ ایک جنرلسٹ ہیں انکر ہیں اور یہ کولم نگار ہیں انہوں نے جو ہے وہ claim کیا ہے ان کی claim ہے انڈین سورسز کی یہ claim ہے کہ جو پاکستانی جو ہیلیکاپٹر ہے آرمی کی ہیلیکاپٹر اس میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے جسے ہیلیکاپٹر ہے وہ crash ہوا ہے ہمارے چھ جوان وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ جو attack ہے یہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے کیا ہے اور انہوں نے یہ چیزیں گرائی ہیں اور کافی زیادہ پاکستانی narrative اور پاکستانی قوم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کے جو twitter ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پاکستان کے جو reserves ہیں پاکستان کے reserves نیچے جاتے جا رہے ہیں جو پاک روپی ہے وہ devalue کرتا جا رہا ہے اور قرضہ جو ہے اس میں پاکستان دستا جا رہا ہے انفلیشن کے numbers بھی بڑھتے جا رہے ہیں living jina's dream تو یہ کافی زیادہ تنقیر ہے ہمارے فاؤنڈنگ جو فادر ہیں قائدازم عمدلی جنا ان پر تنقیر ہے انڈیا جو اس طرح کے کوئی مواقع نہیں چھوڑتا کہ پاکستان پر جو ہے وہ تنقید کریں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اس پی آر اس نے پورے ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے جوان جو ہیں جو بلوچستان میں فلرڈ ہیں ان کو مانیٹر کر رہے تھے ان کو ان معاملات کو دیکھ رہے تھے اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ یہ سارے انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ جو ہمارا ہیلیکوپٹر ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہوا ہے لیکن منفی پرپاکینڈا کرنا انڈین میڈیا انڈین جنرلسٹ کا یہ کام ہے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی معاملات کے وہ وقتن فوقتن پاکستان پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ نیگٹیو نیوز پر جو ہیں وہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو فیمس ہیں اور ان کی ریلائیبلیٹی بھی اس حساب سے نہیں ہوتی لیکن جس حساب سے جس وہ انداز سے وہ چیزیں چلاتے ہیں تو جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی ان چیزوں پر متاثر ہو جاتی کہ جو بات کرے وہ صحیح کر رہوں گے لیکن ان کے پاس کوئی آثینٹک پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتے کوئی آثینٹک معاملات نہیں ہوتے جہاں ان کا موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی جو عادات ہیں اس طرح جو معاملات ہیں وہ ہم امریکہ کی سائٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نینسن پیلس جو ہے جو ہاؤس سینیٹر ہیں جنہوں نے اپنا جو پریس بریفنگ دی انہوں نے چیزیں بتائیں میڈیا کو امریکہ سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے پورا بتایا کہ وہ چار ملکوں کا دورہ کریں گی لیکن سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ تائیوان کا وزٹ کیا اور تائیوان میں جو ہے وہ ٹینشن کریئٹ کر دی اور معاملات جو ہے وہ خراب کر دیے تائیوان کی جو صدر ہیں انہوں نے جو ہے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں عزازی ایورٹ سے بھی نوازہ ہے تائی سنگ وین جو تائیوان کی صدر ہیں انہوں نے جو ان کا خیر مکتم کیا ہے نینسی پلیس بعد جو ہے تائیوان اور چائنہ کے معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں چائنہ نے جو ہے وہ جتنی بھی imports سے تائیوان سے ان کو بین کر دیا ہے اور چائنہ نے جو ہے وہ military exercises جتنی بھی ہیں وہ تائیوان کے جو borders ہیں جو تائیوان ایک جزیرہ ہے تائیوان کے جتے بھی سائلی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے military exercise بڑھا دیئے اور انہوں نے جو چائنہ نے جو ہے وہ اس چیز کا عظم کیا ہے کہ تائیوان میں جو جتنے معاملات ہیں وہ سارے سٹیبل ہوں اور چائنہ کے کنٹرل میں تائیوان is a reliable and trustworthy cooperative partner of the united states we will continue to work with the u.s congress as well as administration to strengthen cooperation in areas such as indo-pacific security economic development talent cultivation and supply chain so as to further elevate taiwan u.s relations i welcome speaker pelosi and delegation to taiwan thank you for taking concrete actions to show your strong support for taiwan at this critical moment and for expressing the u.s's consistent policy supporting taiwan's self-defense taiwan has been an island of resilience in the world indeed the people taiwan have proven to the world that with hope courage and determination it is possible to build a peaceful and prosperous future even in terms of the challenges you face and now more than ever america's solidarity with taiwan is crucial and that is the message we are bringing here today today the world faces a choice between democracy and autocracy america's determination to preserve democracy here in taiwan and around the world remains iron cloud them all as well as theバッst of democracy in the country as well as the revolutionalia said it is important to the world that wants to choose to choose to choose the democracy and autocracy in the country in the face of democracy in terms of democracy who will choose to choose to choose to choose to choose to choose to do recover America a lot of countries who will give their narrative and the narrative to their style of their style of their leadership depends on their leadership and leadership have also their THEY actually have a list of leadership than their government's which they don't have to do this in their environment what dictate their رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے طرح کی چیز چل لی ہے ڈیموکریسی وہ پوری دنیا میں چلے ہر ملک کے جو لوگ ہیں ان کا جو تنکنگ ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا جو کلچر ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے یعنی جو ویسٹن آئیڈیالوجی ہے ویسٹن ڈیموکریسی کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ہم دیکھیں ڈیر سو سال پرانی ہے زیادہ پرانی نہیں ہے اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے یہ ان ممالک میں بہتر ہے جہاں پر سوسائیٹی جو ہے وہ پروپر ڈیولپ کر چکی ہے پاکستان جسے ملک اور دیگر جو گریب ممالک ہیں وہاں پر ہم دیکھیں تو یہ پورا پیسے کا گیم ہے اور یہ بزنس ہے ایک طرح سے ہم دیکھا جائے بھی جو حالی ہم ورڈک دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس میں بھی اسی طرح کے معاملات آ رہے ہیں جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اور پی ٹی کے چیرمن امران خان صاحب ان پر بھی انہی چیزوں کی تنقید ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیموکریسی کے جتے بھی معاملات ہیں یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ ویسٹرن میں زیادہ سوٹیبل ہے وہاں کے جو لوگوں کی منٹیلیٹی ہے ان کے ساب سے زیادہ سوٹیبل ہے امریکہ لیکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے معاملات ڈکٹیٹ کرے اور معاملات جو ہیں وہ اپنے آپریشن کرنا شروع کر دیا اور اس کی مخالفت جو ہے وہ یورپین ممالک اور امریکہ نے کر دی تو یہ بھی ایک ٹینشن بن جائے گا یہ بھی ایک معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے جسے ہم دیکھ رہے ہیں رشیہ اور یوکرین میں خراب ہیں ریسیشن کے بھی معاملات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری ڈیولپنگ سٹوڑی ہے ان چیزوں کے پیشے نظر جتنا ہو سکے گا اگر آپ سپیکلیشن نہیں کریں گے طریقے سے کام کریں گے انویسمنٹ پر فوکس کریں گے اور وہ انویسمنٹ کریں گے کہ وہ لانگ رن ہو آپ جو پیسہ سٹک کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں سٹوک مارکن میں کسی کمپنی میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی آپ کے پاس پروز ان کونز بھی پتا ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ یعنی کتے ڈیولیشن کے لئے پیسہ لگا رہے ہیں رسک مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے آپ جتنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی کے بسنس پر آپ وہ پیسہ وڈڈراغ کریں گے کہ نہیں کریں گے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہم ہر ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ڈالر ونس اگین نیچے آیا ہے اور ڈالر کا جو بھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ دو سو اٹھائیس اشاریہ اسی کا ہے پاک روپی نے چار اشاریہ انیس پرسنٹ جو ہے وہ گین کیا ہے جو کہ ایک دن میں دیکھا جائے تو ریکارڈ ہے آہ کول پرائس ریچرڈ بے کول پرائس کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو تین سو تیرہ اشاریہ پچاس ڈالر چل رہا ہے اس نے چار ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل کی بات اگر ہم کریں تو تیرانوے اشاریہ اکیانوے ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے صفر اشاریہ اکیانوے سینڈ جو ہے وہ لوس کیا ہے گولڈ کی سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ ایک لاکھ پینٹالیس دار پانچ سو فی تولہ چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو تینتالیس کی ہے انڈیکس سولیشن اس مطابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس اکتالیس ہزار اٹھ سٹ پر مارکٹ نے آٹھ سو ستتر پرنٹ گین کیے ہیں مارکٹ کی پچھری کلوزنگ چالیس ازار ایک سو اکیانوے پر تھی ٹوٹل ارتیس کروڑ شیئر کا کام وہا ہے جس سے انیس کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹ ایج ہم دیکھیں تو اکیانوان آشاریہ ستتر پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ اکیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھ آشاریہ بانوے خرب روپے کی ہے اضافہ دو سو اٹھاون کامنی میں واہ ہے گراوٹ کا شکار اٹھ سٹھ کامنی ہے بڑھ کرار بائیس کامنی ہے ایک سال کا ریٹرن اکرم دیکھیں تو نیگٹیف تیرہ آشاریہ پینتالیس پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹرن اکرم دیکھیں تو نیگٹیف سات آشاریہ اکیانوے پرسنٹ ہے ڈے رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے چالیس ایک سو اکیانوے کا لو بنایا جبکہ اوپر اکتالیزار دو سو آرٹ کا ہائے بنایا باؤن افتو کا رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزار پانسو اکتالیس کا لو بنایا جبکہ اوپر ارتالیزار اکسو چوالیس کا ہائے بنایا فی پی لی بی ڈیٹس مطابق ہے سب سے بڑی بائنگ اگر ہم دیکھیں تو بروکرز کی ہے بروکر پروپرائٹری کی ہے سیکنڈ نمبر پر شیئر کیا ہے جو سیکٹر پر بات کی ہے آپ جو ہیں وہ ڈیٹا سے مستفید ہوں گے اپنے دوستو رشتہ دارو گردونا کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ